السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج چوبیس مارچ دو ہزار بائیس الحمدللہ ہم سب یہاں کشن گنج میں جامعہ امام بخاری میں حاضر تھے سالانہ پروگرام کے لیے اور اسی موقع پر امام بخاری یونیورسٹی جو قائم کی جا رہی ہے اس کی جو بلڈنگ کنسٹرک کی جا رہی ہے اس کی سائٹ پہ ہم سب موجود ہے آپ جیسے کہ دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ وہ ایک ٹاور وہاں الحمدللہ پلنٹ کے بعد فارس لیول تک پہنچ چکا ہے یہ سیکنڈ ٹاور ہے یہ ایک تھرڈ ٹاور کی خدا ہی ہو چکی ہے اور اللہ کے حسان سے بھدوہی کے ایک الحمدللہ گروپ نے اللہ انہیں جزائے خیر دے بھدوہی ٹاور کا ایک الحمدللہ فانڈیشن سٹون قائم کیا ہے جس کی پوری ذمہ داری انہوں نے لی ہے اللہ کے حسان سے تو جو پانچ ٹاورز قائم کرنے تھے اور ایک لاکھ سکوائی فیٹ کی ضرورت تھی یونیورسٹی لانچ کے لیے الحمدللہ اپیل کے بعد اللہ کا شکر ہے اللہ کا احسان ہے اور آپ سب کا ساتھ تھا کہ الحمدللہ یہ چیز اس محلے تک پہنچ گئی ہے ماشاءاللہ کہ تین ٹاورز کے کام جاری ہے چوتھے ٹاور کی ذمہ داری لے لی گئی ہے ایک پانچوے ٹاور کی اور مزید ضرورت ہے تاکہ ایک لاکھ سکوائی فیٹ بن جائے میرے ساتھ یہاں پر کام کرنے والے جو کونٹریکٹر ہیں اور جنہوں نے یہاں کی کئی ہوتیلز اور مال وغیرہ بنائے ہیں تو وہ یہاں موجود ہے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو کام جاری ہے آپ کے حساب سے یہ کام کتنے ٹائم میں ختم ہو سکتا ہے انشاءاللہ سر اگر سارا چیز ہم لوگوں کو بڑیہ سے ملا تو ہم لوگ نو سے دس مہینے میں کمپلیٹ کر کے دیں گے انشاءاللہ یعنی کہ نو سے دس مہینے میں یہ پروجیکٹ پورا کمپلیٹ ہو سکتا اگر انتظامات جو ہونے ہیں وہ برابر سے ہوتے رہیں تو انشاءاللہ ٹائم پیریٹ کے اندر گیارہ مہینے باقی ہے ابھی دو سال کی مدد ختم ہونے میں اور نو سے دس مہینے میں انشاءاللہ ٹارگٹ پہ پوری یونیورسٹی کی جو کیمپس ہے وہ تیار ہو سکتا ہے الحمدللہ وعدے کئی سارے آئے ہیں الحمدللہ کئی سارے لوگوں نے اپنے وعدے پورے بھی کیے ہیں ابھی ضرورت یہ ہے کہ جو لوگوں نے وعدہ کیا ہے وہ اپنے وعدوں کو پورا کر لیں اللہ کے مدد سے اور جو لوگوں نے نیت کی ہے وہ نیت پہ آگے بڑھے انشاءاللہ اور اس کام میں ایکچول شریک ہو تاکہ ہم سب انشاءاللہ گیارہ مہینے کی مدد میں اگلی خبر یہ سنیں انشاءاللہ کہ امام بخاری یونیورسٹی اپنے ٹارگٹ کے مطابق الحمدللہ شروع ہو گئی ہے میں ریکویسٹ کروں گا کہ میرے ساتھ جو شک شمین فوزی اور شک صنع اللہ مدنی بھی ممبئی سے آئے ہوئے ہیں وہ بھی اپنے تاثرات بیان کریں الحمدللہ آج ہم اس کیمپس میں کھڑے ہیں جہاں پر مختلف ٹاورز کی تعمیر شروع ہو گئی ہے اور یہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں میں نے بھی یہ چاہت ظاہر کی تھی کہ کاش امام بخاری یونیورسٹی کے کیمپس کا جائزہ لینے کا موقع ملے اور کس طرح کا کام چل رہا ہے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں الحمدللہ آج ہم نے دیکھا ہے اور ہم سب اس کے شاہد ہیں اس کے گواہ ہیں جن لوگوں نے بھی اس طرف دست تعاون بڑھایا ہے امداد دی ہے الحمدللہ ان کا یہ اساسہ یہ صدق جاریہ ہوگا ان کے لئے اور یہ قوم کا بہت بڑا اساسہ ہوگا جو بہار کی سرزمین کو امت کی طرف سے ملے گا امام بخاری یونیورسٹی کے کیمپس میں جو ابھی بنی رہا ہے سمجھ جائیے کہ ہم اور آپ آپ کے صدق جاریہ کی وجہ سے یہاں موجود ہے صدق جاریہ کا یہ پروجیکٹ ہے اس لئے آپ لوگ کوشش کیجئے کہ جتنا زیادہ ہو سکے اپنے لئے صدق جاریہ بنا لیے اور سیمانچل کا جو یہ علاقہ ہے تعلیمی پسمادگی کے لئے مشہور ہے اور یہ بہترین یونیورسٹی بن رہی ہے تو آپ لوگوں کے لئے ایک صدق جاریہ ہے رمضان کا مہینہ آ ہی رہا ہے تو کوشش کیجئے کہ آپ کی طرف سے اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک صدق جاریہ کا انتظام کر لیں امام بخاری یونیورسٹی کے پروجیکٹ مینجر شیخ شاہ فہد سنابلی بھی یہاں پر ممبئی سے خاص آئے ہیں وہ بھی اس میں چند باتیں کہیں آج الحمدللہ ہم لوگ اللہ کی توفیق سے امام بخاری یونیورسٹی کا قیام جہاں پر ہو رہا ہے وہاں پر موجود ہیں یقیناً دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی اور دل میں خوشی کو جو جذبات ہیں یقیناً ان کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے الحمدللہ ہمارے اعلان پر توجہ دی اور آپ کی توجہ اور خصوصی تعاون کا نتیجہ ہے کہ اتنی کم مدت میں اتنی بڑے پیمانے پر اتنی تیزی کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ پہلے بلڈنگ کا کام پھر دوسری پھر تیسری اور چوتری بھی الحمدللہ سبھ ایک بلڈنگ کا کام ابھی رکا ہوا ہے وہ بھی ہونا ہے ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ کہ آپ لوگ آگے بھی تعاون کریں گے اور جو مدت گیارہ مہینے کی بچی ہے کہ انشاءاللہ اسی مدت کے اندر یہ پورا خواب ہمارا پورا ہوگا اور یہ سبھ ہمارا نہیں بلکہ پورے قوم کا خواب ہے ناظرین آج بے حد خوشی اور مسررت کی بات ہے کہ امام بخار انورسٹی جو زیر تعمیر ہیں آپ لوگوں کے تعاون سے اور اس کے لیے محترم زید پتل صاحب اور مولانا شاہ فہد صاحب سب لوگ مل کر رہمیت کر رہے ہیں اور آج یہاں پر سب لوگ ویزیت کر کے دیکھ رہے ہیں کہ تعمیر کا کام کیسے چل رہا ہے الحمدللہ اللہ کے حسان سے کام کافی اچھا ہو رہا ہے جو دکھ رہا ہے کہ کام ایک طرح سے ٹک آف ہو گیا ہے اب ایک صرف فائنل پوش کی ضرورت ہے جو ہم سب مل کر اگر دے دیں اس پروجیکٹ کو تو انشاءاللہ یہ کمپلیشن تک ہو جائے گا پہنچ جائے گا انشاءاللہ اللہ سے دعا اللہ آگے کے مرحلے آسان کریں آمین و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین و السلام علیکم حمدللہ